نمازکار میں ہوں آپ کی ہوشٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دھم سرما دوستو پرنیما کے دن دو کام جرور کرنی چاہیے جی ہاں آپ کو سید پتہ ہوگا پر بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں لوگ پتہ ہوتے ہوئے بھی دماغ سے اتر جاتا ہے یا کہیں تو صحیح سمعے پر صحیح چیزیں یاد نہیں رہتی تو چلی ہم آپ کو آج بتلا ہی دیتے ہیں یہ ماں کی پرنیما خاص ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے پورے دیس ہی نہیں بلکہ بھی دیسوں میں بھی جہاں بھی بھارتی ہیں وہ سنگم میں گنگا میں ندی میں تلاب میں جرور ڈپکی لگائیں گے آپ گھر میں ہے تو گھر میں بھی نہائیں گے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس دن گنگا جل کا بھی سیس مہتویہ جی ہے دوستو آپ نہانے کے پانی میں کچھ تو آپ کو ڈالنا چاہیے اگر آپ کسی ندی میں نہیں نہا رہے ہیں تو آپ اپنے نہانے کے پانی میں ایک دو تلسی کے پتے پریم سے ڈال دیں یہ تلسی کے پتے کہتے ہیں جس بھی پانی میں آپ ڈالیں گے وہ گنگا جل کے سمان پبیتر ہو جاتا ہے تو آپ نہانے کے پانے میں ایک تلسی کے پتے ڈال دیں اور پھر اسی پانی سے آپ نان کریں یہ گنگا جل کے اتنا ہی پویتر جل ہوگا اور اس کے نہانے کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ نے پویتر ندیوں میں ڈپکی لگایا ہے یہ پہلی کام ہے جو پورنیما کے دن جرور کرنا چاہیے اگر بائی چانس آپ نے ہمارا ویڈیو بعد میں دیکھا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں کیا کرنا تھا آپ نہا چکے ہیں تو ایسے میں آپ تھوڑے سے گنگا جل ایسے میں آپ ایک دو بوند گنگا جل اپنی سر پر چھرک لیں ایسا کرنے سے بھی آپ کو گنگا جل گنگا میں اسنان کرنے کے اتنا پونے پرابت ہوگا اگر کسی ندی سرور میں اسنان کرتی ہیں تو بہت اچھا ہے تو دوستوں یہ تو ہو گئی نمبر ون باتیں سب سے پہلی بات پورنیما کے دن یہ کام چلور کرنا چاہیے نمبر دو پورنیما کے تیتھی کو آپ اپنے گھر میں ستائر ون کی کتھا کراتی ہیں یا نہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اس دن اگر سمبھب ہو آپ کے لئے تو پاس میں کہیں آپ کے اگر بھگوان بشنو مالکشمی کا مندل ہے کشن بھگوان کا مندل ہے تو درسن جرور کیجئے صوبہ کیجئے سامنے کیجئے سامنے کرنے جاتی ہیں تو کپٹے بدل کے جائیے پھرس ہو کے کوئی دکت نہیں ہے جرور آپ جائیے درسن کرنے اور اگر گھر میں آپ پوجا کرتی ہیں تو ایک گیندے کا پیلا پھول کوئی بھی پیلا پھول لیکن آپ کو پتا ہے ایک پھول ہوتا ہے کنیل کا پھول جو سیب جی کو ارپیت ہوتا ہے وہ پھول بھگوان بشنو کو پیلا پھول سمجھ کے آپ مت ارپیت کر دیجئے گا نہیں ارپیت کرنی چاہیے ورنہ اُلٹے پرنام پرافت ہوتے ہیں تو سب سے اچھا آپ کچھ نہیں جانتی ہیں تو گیندے کا پھول پیلے کلر کا ارپیت کر دیں بھگوان بشنو کو اس سے آپ کو لاپ چرور ملیں گے اور یہ پھول آپ سام کو یہی پھول آپ کو اٹھا لینی ہے آپ کسی بھی ساپ پیلے یا ریٹ کلر کے کپڑے میں پان دیئے اور اپنے کیچن میں رکھ دیں اور اگلی پڑی ماں کو اسے واپس سے چینج کر لیجئے گا ایسا کرنے سے آپ کے گھنے برکت ہوگی ہر پڑی ماں کو یہ اپاچ جرور کرنی چاہیے ویسے ہم نے ایک ویڈیو ڈالا ہے ابھیستار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے یہ دو کام بہت جروری ہے تیسری چیزیں ہیں کہ آپ کو اس دن کھیر بنانی چاہیے یا پھر سفید میٹھائی کھائیے ایک دوسرے کو کھلائیے آپس میں پریم بڑھے گا برکت ہوگی ماں لکشمی کی کرپا بنی رہے گی دھنیباد پھر